موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُنُ اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر نہ فروخت کرو اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو تھوڑی قیمت پر بیچنے کا یا فروخت کرنے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام الہیہ کا سعودہ کر دو بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیوی مفادات کو اہمیت نہ دو احکام الہی تو اتنے قیمتی ہے کہ ساری دنیا کا مال و مطابی ان کے مقابلے میں ہیچ اور قلیل ہے آیت میں اصل مخاطب گرچہ بنی اسرائیل ہے جیسے کہ ہم نے پیچھے سے دیکھا کہ بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین خطاب کرتا ہوا آ رہا ہے تو اس میں بھی اصل مخاطب تو بنی اسرائیل ہی ہے لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے کہ جو بھی محض دنیا طلب کے لیے اللہ کی آیتوں کا سودا کرے لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے صرف دنیا کے لیے تو ایسا شخص اس وعید میں شامل ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ بات سمجھیں دنیا فانی ہے دنیا میں اپنی خواہشوں کے خاطر اللہ رب العالمین کے دین کا اللہ رب العالمین کی کتاب کا اللہ کے نبی کی حدیثوں کا سودا ہرگز نہ کریں اور عارضی دنیا کے پیچھے نہ دوڑے اللہ تعالی نے کہا کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے تو لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے سامنے اپنا مطمح نظر آخرت کو رکھیں کیونکہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے اس کی نعمتیں ختم ہونے والی ہے لہذا اس کی نعمتوں کو دیکھ کر کے دھوکے میں ہم نہ پڑھیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم بات کریں گے کہ جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے اور آپ صبح کرتے یعنی رات سے جب آپ صبح کرتے تو ایک دعا آپ پڑھتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راویہ حدیث ہے بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور سحر میں اڑتے تو کہتے بہت چھوٹی سی دعا ہے اور بہت اچھی دعا ہے اس کا ترجمہ دیکھئے ترجمہ بھی بڑا اچھا ہے ہاں ترجمہ کیا ہے سننے والے نے اللہ کی حمد کی اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کی اور اپنے امتحان میں ہماری حسنکار کردگی کو سن لیا یعنی دیکھ لیا اے اللہ تو ہمارے ساتھ رہ اور ہمیں اپنے فضل سے نواز اور میں جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں بہت ہی اچھی دعا ہے اور چھوٹی سی دعا ہے ضرور یاد کیجئے میں ایک بار پڑھ رہا ہوں آپ لوگ سنیے اور سکرین شوٹ لے لیجئے سمع سامعن بحمد للہ وحسن بلائیہ علینا ربنا صاحبنا وافضل علینا ائذن باللہ من النار یہ سفر کے ساتھ خاص ہے جب بھی آپ سفر میں نکلے کہیں جائیں اور وہاں پر رات رکھیں آپ جب صبح ہو تو اس دعا کو ضرور بھی ضرور پڑھیں انشاءاللہ اس دعا کی جو فضیلت ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہوگی اس دعا کو پڑھنے کا عجر بھی ہمیں حاصل ہوگا اور سنت نبوی پر عمل کرنے کا بھی عجر حاصل ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسی سنت ہے جس پر بہت ہی کم لوگ عمل کرتے ہوں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش یاد رکھیں آپ کا ایک شیر یہ ہزاروں لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچا سکتا ہے اور آپ ان کو اس دعا کو یاد کرانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں انشاءاللہ جتنا عجر ان کو ملے گا پڑھنے کا اتنا ہی عجر آپ کو بھی ملے گا ان کے عجر میں کمی کیے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عجر دے گا کیونکہ آپ نے ایک خیر کے کام کی طرف ان کی رہنمائی کی ہے ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ہم بات کریں گے لوگوں کے سامنے احادیث بیان کرنے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بیان کرنے کی فضیلت جیسے میں آج آپ کے سامنے بیٹا ہوں ہر روز میں آپ کے سامنے موجود رہتا ہوں آپ کے سامنے احادیث پڑھ کر کے سناتا ہوں آپ تک پہنچاتا ہوں آپ عمل کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا عجر مجھے بھی ملے گا آپ کو بھی ملے گا اور اس کی فضیلت بھی ہے یعنی جو لوگ حدیث اللہ کے نبی کی دوسروں تک پہنچاتے ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بیان کی ہے دیکھئے حدیث حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دوپیر کے وقت مروان کے پاس سے نکلے یعنی مروان بادشاہ نے حضرت زید بن ثابت کو بلوایا تھا اور جب وہ نکلے تو صحابہ اکرام نے دیکھا آپ کو اور کہا کہ مروان نے ضرور کسی خاص چیز کو پوچھنے کے لیے حضرت زید بن ثابت کو اس وقت بلا بھیجا ہوگا ورنہ عام طور پر اس وقت وہ نہیں بلاتے ہیں ہم نے پوچھا صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے زید بن ثابت سے پوچھا کہ کیا انہوں نے کسی کام سے آپ کو بلائیا تھا کچھ پوچھنے کے لیے انہوں نے کہا ہاں انہوں نے مجھ سے کئی باتیں پوچھی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ اس شخص کو ترو تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی حدیث سنے اور پھر اسے یاد رکھ کر اسے دوسروں تک پہنچا دے اللہ اکبر کتنی بڑی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اللہ تعالی اس آدمی کو ترو تازہ رکھے خوش خرم رکھے لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس فضیلت کے مستحق بنیں اور جو احادیث آپ تک پہنچ رہی ہیں وہ آپ دوسروں تک پہنچائے اس کو یاد رکھے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے آپ بھی مستحق بن سکتے ہیں آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں شامل ہو سکتے ہیں تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ ہم ضرور بزرور ان دعاوں کو ان چیزوں کو یاد رکھیں گے ان احادیث کو یاد رکھیں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچا کر کے فضیلت کے مستحق بنیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں